بہتر ہوتا ہے سوال اصل میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جس میں ہو چاہے وہ نون مسلم ہو گئر مسلم ہو یا مسلم یہاں پر میں زیادہ تر گئر مسلمان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اللہ اس سے ہدایت دیں گا تو اگر ہم کو کیسے پتا چلیں گا کہ یہ گئر مسلم ہے اور یہ اللہ سے درتا ہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے تاکہ ہم جا کے اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچائے اور ملپ ان پر محنت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جزاک اللہ خیر بھائی کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ وہ جو حدیث ہے 999 ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے پھر آپ صلی اللہ فرمایا دیکھیں ایک روایت تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جامعہ ترمیزی کیے کہ ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے صحابہ بہت رو پڑے دوسری ایک روایت میں الفاظ ہے جو صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی سہر کے لئے گئے تھے تو آدم علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ دیکھا آدم سیدھے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں اندر خوش ہوتے ہیں الٹھے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے تو بتایا کہ آپ کے جدہ آلہ ہیں آپ کے والد آدم علیہ وسلم ہے آدم علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہر کے آخری اس کے بعد ملاقات ہوئی پھر جبرائیل سے پوچھا کہ یہ سیدھے ہاتھ کے طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں الٹھے کی طرف ہوتے ہیں تو کہا جبرائیل علیہ وسلم نے ان کو سیدھے ہاتھ کی طرف ان کے جنتی لوگ بتا جاتے ہیں جو ان کے اولاد میں سے ہوں گے اور الٹھے ہاتھ کے طرف یہ اپنی نسل میں سے جہنمی دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان کیا صحبہ کو کہ جو ہے ہزار میں سے نو سو نینے نوے جو ہے آدم علیہ السلام کی نسل سے جہنم میں جائیں گے تو صحابہ نہ کہ اللہ کے رسول یہ ہے تو بہت خطرناک بات ہے تب اس حدیث میں اضافی الفاظ یہ ہے کہ تو خوش ہو جاؤ نو سو نینے نوے یاجوجر ماجود سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوں گا لیکن کچھ روایتوں میں بات آکے یہاں ختم ہو جاتی ہے اور اگر آپ پوری انسانیت کا انیلیسس بھی کریں فول ہمانیٹی کا تو آج مسلمان کتنے دنیا میں گزر رہے ہیں ایک سو تیس کروڑ ایک سو چاریس ایک سو پچاس کروڑ سمجھ لیجیے دنیا کی آبادی سات سو کروڑ ہے تو سات سو کروڑ میں سے صرف ایک سو پچاس ہے جو ایمان والے ہیں تو آٹومیٹیکلی ریشو دیکھیں آپ کیا ہو رہا سات سو کروڑ میں سے ان ایک سو پچاس کروڑ میں سے کتنوں کو آپ توحید پرست سمجھتے ہیں اکثریت تو ایسی دنگی گزار رہی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں سمجھ میں آتا کچھ کچھ تہذیبوں میں تو سوائے رنگت کی اور کچھ ٹریڈیشنل ڈیفرنسز کی رنگ کا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک ہرہ اور لال کا فرق محسوس ہوں گا آڑے اور کھڑے کا فرق محسوس ہوں گا باقی کچھ ٹریڈیشنل واقعی تو کبھی تو فرق بھی محسوس نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلمان ہے سمجھ رہا ہے نا تو کتنے لوگوں کو امید کرتے آپ کی وہ توحید پرست ہوں گی پھر توحید پرست اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کتنے لوگوں گے جو فرس فیس میں جنت میں جائیں گے اگر ایسا بھی اگر ریشنل نکالے بہت قلیل تعداد ہے جیے دوسرا کچھ محدثین اس کی شرح ایسی کرتے ہیں کہ یہ تمثیلاً مثال کی طور پر کہا گیا ہے واللہ وہ عالم میں تو اس کو یقین طور سے تھاؤزن میں وہ لیکن کچھ مثال کے طور پر کہ بہت سارے لوگ جنت جہنم میں جائیں گے اور بہت اقلیت میں لوگ پرسنٹیج وای جنت میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے واللہ وہ عالم جو بھی ہے لیکن ایک حدیث تو یہاں ختم ہو جاتی دوسری میں اضافہ ہے یاجو جو موجود سے ہو لیکن صحابہ کا خوف کھانا اس پر ڈرنا ہے چیز کی دلالت ہے کہ انہوں نے اپنی نفسوں کو اس میں لیا باقی واللہ وہ عالم اس کا کیا معنی ہے دوسرا معنی سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کیسے پتہ سے اللہ سے ڈرتا ہے تاکہ ہم اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیں دیکھئے خشیتِ الہی اللہ کا ڈر اور خوف ہونے کی کلامت انسانوں میں چاہے وہ یہود ہو نصارہ ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو ایک علامت یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا اور براہی سے بہت ڈرتا ہے مطلب مثال کے طور پر غیر مسلم ہے پھر بھی شراب سے اپنی نفس کو بچاتا ہے لیکن شراب پینے سے ورلڈی نقصان ہو بلتا ہے دنیا بھی نقصان یہ ہے کہ میں آؤٹ آف مائنڈ ہو جاؤں گا میری ماں اور بہنیں فرق نہیں محسوس ہوں گا تجارت چلے جائیں گی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے کبھی شراب خوری میں نہیں جیسا کہ حدا وقر صدیق کی سیرت آپ دیکھئے اس زمانے میں شراب عام تھی آپ نے کبھی شراب نہیں پھی زینہ عام تھا آپ نے زینہ نہیں کی اپنے نفس کو پاک رکھا اپنے نفس کو پاک رکھا ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہی لوگ تھے جو پہلے پہلی ایمان لے کر رہے تھے جللی جللی کود پڑھے تھے اسلام کے اندر اس لیے کہ وہ پہلے سے بچتے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ڈھونڈ رہے ڈھونڈ رہے حقیقت کو ڈھونڈ رہے اچھائی خوکم دیرے برائی سے دھوکر جو ان کو سمجھتا تھا اسلام نہیں آئے تھا کسوٹی نہیں تھی کر رہے تھے اسلام آتے کود پڑے اسلام یہودی بنے ایک یہودی ربی نے کہا اللہ کا غزب جب تک نہ ہو تو تم سچے یہودی نہیں ہو سکتے تو کام ہے اللہ کے غزب سے بچ کے تو آیا تھا یہاں عیسائی بن گا ایک عیسائی نے کہا جب تک تم گمرانی ہوں گے یا کچھ غلط کام نہیں عیسائی نہیں ہو سکتے کام ہے گمرانی سے بچنے تو آیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا جیسے اسلام کو دیکھا پھر اسلام خبول کر لیا اسلام کے ہاتھ پہ اور بہت لمبا سفر کیا تو ایسے لوگ ہر زمانے ملیں گے گو ان کی تعداد بھی کمی ہوں گی تو آپ کسی ایک انسان کو دیکھیں کہ دنیا سے ہٹ کر لوگ پارٹیز انجوائی کر رہے نائٹ میں نون مسلم کچھ ہے جو نہیں انجوائی کرتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے کہیں نہ کئی ان کے دل کے اندر ایک بات ہے کہ یہ کرنے سے دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے یا یہ سندھ ہے یا یہ درست نہیں ہے آپ سمجھ جائے یہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی کا ماددہ یعظبہ ہے حق کے لئے گوائی دینے کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں کچھ نون مسلم ہوتے ہیں ظلم ہو رہا ہے حق کے لئے گوائی دے رہے ہیں سمجھ جائے کہیں نہ کچھ نہ کچھ اصول پیمان زندگی میں ہیں کوئی ڈر ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ حق کا ساتھ دے اور ڈھالا کی براہ ہر طرف چل دیں تو آپ ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے ٹارگیٹ کر سکتے ایک مجمع میں سے کہ کون ہے جب آپ دیکھتے ہیں ان میں یہ خصوصیت ہیں یہ خصوصیت ہیں تو ان کے سامنے پھر اسلام کی اچھائیاں رکھیں ان صحابہ کے واقعات رکھیں جو ایسے ہی تے فطرت میں جیسے ہی آ جائے کہ برائی سے بچتے ہیں برائی میں ملوث نہیں ہوتے بہت سارے نون مسلم میں نے بھی دیکھیا اپنے زندگی میں سارے لوگ ایاشی میں لگے لیکن وہ کبھی نہیں کرتے ہیں یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے پیسہ ہے پھر بھی وہ بولتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کتنی بڑی بات ہے مسلمان نہ ہو کر کسی آیاشی کو برا سمجھ رہا آج تو مسلمان کسی آیاشی کو دیکھ کر کہہ رہا کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی کرتا تھا حالت یہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے نون مسلم ٹھیک نہیں نا کہیں نہ کہ اس میں ایک چیز ایک مادہ ہے اچھائی کا کہ وہ خبول کرتا ہے حق کو ایک مادہ ہے وہ ڈرھتا ہے آخرت سے آخرت مطلب اس کے نزدیک جو بھی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کو بھی اس کو جواب دینے کا وہ رکھتا ہے اس کو ابھی حقیقت نہیں معلوم ہے تو ایسے لوگ آپ کو جب بھی دیکھیں اصول والے ضبط والے حق کا ساتھ دینے والے ان لوگوں کو ضرور آپ حق کی بات بتائیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں لاکھ بتانے کی باوجود بھی کبھی کبھار لوگ حق کو نہیں لاتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اسلام کو سمجھ لیا تھا سمجھنے کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہا علی تم تمہارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں اس بات کو مان لو تمہارے بھائی وہ سچ کہتے ہیں وہ حق ہے لیکن خود ایمان نہیں لائے تو یہ تو ہے ہمارا کام لیکن ایسے لوگوں کو پہنچانا ہے ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے یہ ان کا پارٹ ہے لیکن ہمارا کام ہے ہم کوشش کریں اور یہ دیکھا گیا یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر اچھائی کتاب و رغبت ہوتی ہے کہیں نہ کہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے یا جس کو بھی وہ سمجھتے ڈر ہے یہ ڈر ان کو انشاءاللہ جب حقیقتیں آپ واضح کریں گے سمجھ میں آئیں گی آج نہیں کل ان کو کمپل کریں گا کہ وہ جو حق کے طرف جھکے رجحان لائے اور ہو سکتا ہے ایمان لانے کی وجیبیوں لیکن بلا تفریخ ہم ایزہ دائی وہ مدو ہے ہمارے بلا تفریخ ہمارا کام ہے سب تک پہنچانا ہم مطلب انالیسس نہ کرتے باتے کون اس میں سے وہ ہے غور کر کے ان کو سپیشل دعوت دے لیکن کتنے بھی آئی آش اور آئیش پرست لوگوں کو بھی ہم دے جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے آئیش پرست لوگ بھی ایمان لے کرنا جیسے کیٹ سٹیون کی زندگی آپ پڑھی یوسف اسلام کی کتنے آئیش پرست تھے اور کتنا نام تھا انیس سو ستر کے اندر تو ٹاپ موسٹ وہ سمجھو ایک لیرکس مطلب سنگر تھے اور یہ تھا اور خوب نام تھا دنیا بھر میں دنیا کی ساری آش سارا نشا ساری چیزیں کر چکے تھے سارا جو حرام کار سب کر چکے تھے زندگی خالی تھی پھر تھک گئے تھے نشا کرتے کرتے لیول پر آدمی تھک جاتا نشے سے برائی کرتے کرتے لیول پر برائی سے کرتے جائیں گے اور ہے جتنا کرتے جائیں گے اور ہے برائی میں ایک لیمیٹ ہوتی ہے تو وہ سب کچھ کر چکے تھے تھک گئے تھے تو ودیزم کی طرف چلے گئے پھر جیوڑائزم کی طرف چلے گئے اور پھر اسلام کی طرف آگے تو ہم بلا تفریخ ہم تو سمجھ دیں گے لیکن کچھ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور ان تک پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں اسپیشل وانہ ان جنرل ہمارا کام ہے کہ اسلام کا پیغام ساری انسانیت تک ہم پہنچاتے رہیں چونکہ ہم دل کی حال جالتے نہیں کسی کیا ہے لہٰذا ہمارا کام سب کو ہے کچھ لوگوں کے جاہر اگر اوصاف کریکٹر سٹکز دیکھیں تو بہرحال اسپیشل ان کو دے سکتے ہیں سلام علیکم فائد بھی